اسلام علیکم ایوریون میں نائلہ ریزوانس پیچن لائنگویج پیتھولوجیسٹ اور ڈائریکٹر آف ہیل بینگ سینٹر پوری دنیا میں 2 اپریل کو ورڈ آٹیزم آویرنس ڈے سیلیبیٹ کیا جاتا ہے جس میں بہت زیادہ آویرنس پرائیڈ کی جاتی ہے لیکن جو چیز میں آج ہائلائٹ کروں گی وہ ہیلپس جو ان بچوں کو ایمپروف کرنے میں زیادہ مددگاہ ثابت ہوتی ہیں اور کس طریقے سے مننگفل بنایا جا سکتا ہے ان کی لائپس کو سب سے پہلے تو میں ارلی ڈائیگنوزز کی طرف بات کروں گی کہ کس طریقے سے ہمیں ارلی ایئرز میں ہی ڈائیگنوزز کی طرف مدد کرنا چاہیے سیکنڈلی وہ کون سی تھیرپیز ہیں جو بچوں کو ایمپروفمنٹ کی طرف بہت زیادہ لے کے آتی ہیں سپیچ تھیرپی ایمپورٹنٹ بیہیوئر تھیرپی اکوپیشنل تھیرپی یہ وہ تھیرپیز ہیں جو بچے کی لائپ میں بہت ہیلپس سابت ہو سکتی ہیں اور ان کو نورمل زندگی کی طرف لے کے آتی ہیں اگر میں ڈبلی بی سی کی بات کرتی ہوں کہ ویل بینگ سنٹر میں کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے آٹیزم پہ اور کیسے اوینس پیٹ کی جاتی ہے تو یہاں ہم ڈیفرنٹ آوینس سیشن جو ہے وہ مناکت کرتے ہیں پیرنٹس کو ٹریننگ پروائیڈ کرتے ہیں سو ارلی انٹرونیشن لیول پر بھی بچوں کو یہاں منیج کیا جاتا ہے ان کو سبیسز پروائیڈ کیے جاتی ہیں اور اڈرنٹ لیول پر بھی کی جاتی ہیں نورملی بچوں کو جب نورمل زندگی کی طرف موف کیا جاتا ہے تو یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ نہ صرف یہ اپنی زندگی انٹرمنٹلی گزار سکے بلکہ کوئی نہ کوئی ایسی سکل یہ حاصل کرنے جو آنے والی زندگی میں ان کو بہت زیادہ مددکار ثابت ہون کے لیے سو ہماری سنٹر میں بہت زیادہ ان کے سکل پر کام کیا جاتا ہے بہت سی سکلز ان میں موجود ہوتی ہیں جن کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہیں پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں اور الحمدللہ ہمیں ایک ایگزیبیشن بھی پلان کریں جو آٹیزم کے بچوں نے ہی بہت سی مٹیریل بنایا ہے ان کو ٹریننگ پروائید دی گئی ہے اور وہ اس لیول پر ہیں کہ اب وہ مارکیٹ میں اپنے کام کو ڈسپلی کروانے کے لیول پر ہیں سو اویرنس پرائیڈ کرنا is not enough ان بچوں کے لیے ہم کتنا کانٹریبیوٹ کریں this is very important کیونکہ اب اویرنس تو بہت اچھے لیول پر ہے بٹ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا مل کے کام کرنا ہوگا ان بچوں کے لیے اور میکسیمم کانٹریبیشن ہم سب کو مل کے کرنا ہوگا thank you so much